اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ساتھ خیریت کے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگوں کا دین اچھا گزر رہا ہوگا یہاں جناب آج ہم جانے کی تیادی کر رہے تھے ایک شادی میں تو بہت کلوز کی شادی تھی تو جانا بہت ضروری تھا تو بس ہم لوگ نے پلین کر لیا کہ چلتے ہیں چلو اور یہاں پر جو ہے وہ میں ماسک دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو اسکن پروپریشن میں آلریڈی کر چکی تھی لازٹ ٹائم والے ویلوگ میں جب ہم شادی میں گئے تھے تو میں نے اسکن پروپریشن دکھائی تھی اور اپنے ہیر کا ہیر ٹولز وغیرہ سب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے تو آج جو ہے میں نے سوچا کہ اسکن پروپریشن تو آلریڈی میں دکھا چکی ہوں آپ میرے دوسرے جوز پر جا کے چینل کے پر چیک کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے اپنی سٹارٹنگ کری تھی بس ایک شیٹ ماسک سے تو میں فیس واش وغیرہ سب کر چکی تھی تو میں نے کہا چلے ایک تھوڑا سا شیٹ ماسک لگا لیتے ہیں بہت دن ہو گئے ہیں بہت ٹائم ہو گیا ہے بہت اچھے سے کچھ اسکن کی طرف فیس کی طرف دہان نہیں دیا ہے کاموں میں اور بس گھر کے روٹین کے اندر یہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں تو یہ دو شیٹ ماسک میرے پاس پڑے تھے ایک ایوکارڈو کا ایک ٹی ٹری کا تو بس میں نے ان دونوں کی رسکرپشن پڑھ کے مجھے ایوکارڈو سامجھ آیا تو میں نے ایوکارڈو کا ماسک لگا لیا اس کو میں نے جو ہے اپنے فیفٹین منٹ تک کے لیے چھوڑا تھا اپنے فیس کے اوپر اور اس کے بعد میں اس کے ریزلٹس آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر ایک تھوڑی سی ہوگئی گڑ بڑ جناب ہوئی ہے کہ میں نے جب شیٹ ماسک نکالا تو اس کے بعد میں نے پورا فیشل مساج کیا فیس کے اوپر اور آپ لوگوں کو سٹیپس دکھائے لیکن جو ہے وہ میں ریکارڈ نہیں کر سکے ریکارڈ کا بٹن دبانا بھول گئی تو بہرحال اب تو اتنا ڈرائ ہو گیا تھا فیس لیکن میں نے آپ لوگوں کو پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دکھا دیا اس ٹائم تو بہت جیل کی وجہ سے اچھے سے ہینڈ جو ہے وہ کام کر رہے تھے فیس کے اوپر ابھی لیکن اس طرح سے آپ نے تھوڑا تھوڑا شیٹ ماسک نکالنے کے بعد اپنے فیس کے اوپر اس کے جتنا بھی جیل جو ہوتا ہے اس کو اپنے ایبزارب کر لینا ہے اچھے سے مساج کرنے کے بعد سکن کے اندر یہ دیکھیں یہ سٹریچ کریں اپنی سکن کے اپورڈ سائٹ پہ ہمیشہ جو ہے نا جو بھی فیشل سٹیپ آپ کریں ہمیشہ وہ آپ اپورڈ ڈائریکشن میں کیجئے گا کبھی بھی ڈائریکشن میں مت کیجئے گا تو یہ سکن کو جہری کو لفٹ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا جو ہے وہ فیس کا لکایا تھا سکن کتنی شائن کرنے لگ گئی تھی اور کلین ہو گئی تھی اور سمودھ لگ رہی تھی تو چلیں اب تو یہاں میں سٹارٹ کرنے لگی تھی اپنا میک اپ اور ایس و آلویس میں میک اپ میں ہمیشہ جو ہے وہ ملک کا پرائمر یوز کرتی ہوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے سوٹ بھی کرتا ہے گریزی نہیں ہوتا ہے تو بس میں نے ملک کا تھوڑا سا پرائمر لگایا ہے اپنے فیس کے اوپر اور اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے فیس پہ ٹیپ ٹیپ کرنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے نا ویٹ کرتے ہیں اس کو ڈرائے کرنے کے لیے تاکہ تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے یہاں میں اپنی لائٹ سوچ رہی تھی کہ تھوڑی سی یلوش ٹون کر دیتی ہوں کیونکہ نورملی پینکوٹ ہالز وغیرہ میں جو ہے وہ یلو لائٹس ہوتی ہیں تو اس حساب سے اگر میگپ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو یہاں میں اپنا سٹارٹر نے لگی دی میگپ جس میں میں نے ہمیشہ کی طرح یوز کیتا ہے میبلین کا فیٹ می فاؤنڈیشن اور میں بہت ساتھا چاہے نا فاؤنڈیشن بہت ساتھا فاؤنڈیشن نہیں لگاتی ہوں اپنے فیس کے اوپر مجھے ہیوی میگپ جو ہے نا بہت پینفل لگتا ہے like I can not bear the heavy make up لیکن آج میں نے تھوڑا سا heavy کر لیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہیتی کہ جو heavy make up کے فاؤنڈیشن لوگ کیسے طرح سے بناتے ہیں میں نے اپنے فاؤنڈیشن کے اندر تھوڑا سا ایڈ کیا تھا پرائیمر کا فیو دروپس اور اس کے بعد میرا جو ہائیلائٹ رہتا میں نے وہ ہائیلائٹ رہتا جو ہے اپنا ہائیلائٹ رہتا کے اندر جو ہے نا میں نے اس کا تھوڑا سا نکال کے ہائیلائٹ رہتا ہے وہ بھی میں نے فاؤنڈیشن کے اندر ڈال دیا تھا تو اس سے سکن تھوڑی گلوئی گلوئی ہو گئی تھی تو بس ایک چھوٹی سی ٹپس دی اگر آپ لوگ کسی ویڈنگ میں جا رہے ہیں اور heavy make up کرنا چاہتے ہیں اور سکن گلو دکھانا چاہتے ہیں اپنی like آپ right and turn right and left right and left جب turn کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی سکن پر بس شائن ای شائن آئے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ use کر سکتے ہیں کہ ہائیلائٹ رہا میں سے یا گولڈ کلر کا آپ کا کوئی آئی شیڈو ہو وہ آپ ہلکا سا تھوڑا سا ہاتھ سے نکال کے اپنے فاؤنڈیشن میں ایڈ کر لیں تو آپ کی سکن گلوئی گلوئی ہو جائے گی تو یہ دیکھئے اب بس فاؤنڈیشن دن ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں میں یوز کرنے لگی تھی ہدا پیوٹی کا جو ہے گلوئیش بہت ہی اچھا ہے اور میں اس کو جسٹ یوزیولی جو ہے نا پاوڈر ہے تو میرا پاوڈر میرے فیس پر بہت زیادہ use میں جو ہے نا کرتی نہیں ہوں کیونکہ مجھے کیچی لگتا ہے تو جسٹ آراؤنڈ می آئیز اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا آئیلی ایڈیا ہو کا آج کل جیسے سمر کا ٹائم اسپیشلی تو گرمی کے اندر تو جب میں اس کو صرف اپنے ایسے ریاز کی اوپر کیلوک دے سکتا ہے میرا فاؤنڈیشن یا آئیلی تو بس میں اس کو اس طرح سے use کر لیتی ہوں یہاں میں اپنی آئی شیدو پیلٹ نکال رہی تھی جو کہ ہے مورفی کی جیکنن ہیل اور یہ بہت تھا بہت بہت بول سکتا ہے سیڈل کلرز ہیں اس کے اندر تو بہت نم سے بولٹ کلرز دیکھتے ہیں پر ہے نہیں اور بہت ہی اچھا پیلٹ ہے تو میرا آج کا دریس کا جو کلر تھا وہ تھا گری اینڈ بلو تو میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا میکس اینڈ میچ کر کے کچھ کلر کرتے ہیں تو بس تو گیا ٹھا ٹھا موسیقی موسیقی یہاں میک اپ آئیس کا دن ہونے کے بعد جیسا کہ ایسا کہ ایسا کہ سید بیفور کہ ایسا کہ ایسا کہ کہ ایسا کہ یا قلاص علیمی مستفید سوم پہلے سٹری میکاپ تو ایسا پہلے پہلے پھر آیا میں کوئی لائنر وغیرہ نہیں لگاتی ہوں آہ وہ میں نے پہلے بھی منشان کیا ہے کہ کیوں نہیں لگاتی ہوں دوسری ویڈیوز کے اندر تو بس میں نے جو ہے تھوڑا سا ہلکا سا میک اپ کرا اور آئس کا اور اس میں بلوش تشک دے دیا تھا تاکہ وہ جس تھوڑا سا لک اچھا جائے اس پر اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہ اپنا مسکارا دن کیا یہاں پر یہاں میں یوز کرنے لگی تھی اپنا آئی برو پاورڈر اور اس کے لئے بس میں نے یہ میرا فیورٹ پاورڈر ہے اور یہ اب افیلیبل نہیں ہے ڈسکنچنیو ہو چکا ہے لیکن فیلحال میرے پاس ابھی چل رہا ہے تو آئی ہوپ دیکھتے ہیں یہ کب تک چلتا ہے لیکن اس کا لک جو ہے نا وہ بہت کیا بولنا چاہیے کہ جیسے اوور نہیں لگتا ہے بلکل آپ کی آئی بروز فیک نہیں لگتی ہیں تو اس لئے مجھے یہ بہت پسند ہے جناب میک اپ کا لاس سٹیپ ہے لیپسٹیک اور میں یوز کر رہتی سیپورا کی لیپسٹیک یہ والی اگر کسی کو اس کا شیر جاننا ہو تو میں ڈسکرپیشن باکس میں بھی لکھ دوں گی اور کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم اسے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی بہت ہی پیارا کلر ہے یہ اور یہ میٹ میں ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جیسے یہ ابھی تھوڑی شائن نظر آ رہے ہیں ابھی تھوڑے دیر کے بعد یہ ببکل میٹ ہو جائے گا ڈرائی ہونے کے بعد اور دیفنیٹلی گری اور بلو اس ٹائپ کے کلر کے ساتھ تو یہ کلر کی لیپسٹیک بہت اچھی جاتی ہے تو ادھر ہم ہو چکے تھے اور ہم اب جانے لگیتے ہیں اپنے ڈیسٹینیشن کی طرف اپنے ویڈنگ ہال کی طرف تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مناظر بہار کے ہم لوگ آلموسٹ پہنچ چکے تھے وہاں پر تو جس ڈائریکشنز دیکھ رہتے ہیں کہ کس طرف ہے رائٹ پہ ہے لیفٹ پہ ہے دیکھتے جائیے ساتھ رہیے ابھی شادی کا جو ویلوگ ہے وہ بہت مزیکہ ہونے والا ہے انجوائی کیجئے پلیز ویڈیوز کو دیکھیں اگر پسند آ رہی ہیں اور لائک کریں کومنٹ کریں کومنٹ کر کے بتائیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو یہاں ہمشادی ہال میں انٹر ہو چکے تھے اور یہاں میری بیسٹ فرنڈ بیٹھی ہوئی تھی تو بس یہ ان کا بیٹا ہے ماشاللہ سے اور یہ دیکھیں میں نے بہت ہی تھوڑا سا بیلوگ بنایا تھا اس کا شادی کا اچھا نہیں لگتا دوسرے لوگوں کے فیسز دکھانا کہ وہاں پہ کچھ پڑھتے والے لوگ بھی تھے تو یہاں ڈینر تھا تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں کو ڈینر دکھاتی ہوں کہ بوفے کیسا لگا ہوا ہے ماشاللہ ماشاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے رسک میں بھی برکتے جن لوگوں کی ہم دعوت میں گئے تھے ان لوگوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا اور جو ہے سب کی مہمان نواز انہوں نے بہت اچھے سکھی دعا کرتے رہنا چاہیے جو کھلاتا ہے اس کے لیے بھی اور صرف اپنے لیے ہی نہیں تو الحمدللہ دعوت بہت اچھی رہی تو ایک سائٹ پہ اور بوفے لگا ہوا تھا وہ جیسے تھا لڑکی والوں کی طرف سے اور ہم تھے لڑکے والوں کی طرف سے تو لڑکی والوں کی طرف کا بوفے ایک ڈیفرنٹ ایڈیا میں لگا ہوا تھا اور لڑکی والوں کا جیسے لڑکے والوں کا ڈیفرنٹ ایڈیا میں لگا تھا ایک ہی جیسے کھانے تھے لیکن مجھے نہیں پتا لیکن سویٹ ڈشیز میں سب بتا رہے تھے کہ وہاں پر آئس کریم بھی ہے مہنگو آئس کریم بھی ہے وہاں پر اور لڑکے والوں میں جو ہے وہ مہنگو آئس کریم نہیں ہے تو لڑکے والے جائے نا لڑکی والوں کے اس میں پھر انٹر ہونا شروع ہو گئے تھے آخر میں میٹھا کھانے کے لیے کہ بھئی یہ مہنگو آئس کریم ہمیں بھی کھانے ہیں جبکہ لڑکی کا ہلوہ شاہی ٹکڑے یہ رکھا ہاتا وہاں پر بھی لیکن نہیں بھئی جو نہیں ہوتا سب نے وہی کھانا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ویسے وہی آپ کا دل للچانے لگ جاتا ہے تو یہاں میں آپ کو چھوٹا سلوک دے دیتیوں ویڈنگ ہال کا اور یہ میں چلتی جا رہی تھی آئی ڈونڈ نو اور یہ لائٹ بند ہوتی جا رہی تھی سلو سلو کر کے یہ بہت ہی پیارا سا سٹیج ڈیکوریٹ ہوا اور دولہ دولہ نہ گھائب تھے کیونکہ وہ کھانا کھانے گئے ویڈتے اور وہ ان کا کیک سامنے تو یہاں میں آپ کو دکھانے جا رہی تھی دولہن کا ڈریس which was so pretty and beautiful دولہن بھی بہت پیاری تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ look at her ڈریس that was awesome وائٹ کلر میں تو کچھ اچھا لگ رہا تھا چلیں جناب یہاں سے میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے الویدہ ٹاٹا بائے بائے اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملیں گے کسی اچھے سے انٹرسٹنگ ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا and please چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا and ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا please ویڈیو پوری دیکھا کریں آپ لوگ اسکپ نہیں کیا کریں اور یا ہاف مت چھوڑا کریں اچھی نہیں لگ رہی تو please let us know کہ کس طرح کی آپ کو یہ ویڈیو لگ رہی ہے like you want something different ویلوگ from me تو میں ٹرائے کروں گی کہ کچھ اور آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں لیکن میرے ڈیلی روٹینز میں جو جو جیسا جیسا بھی چل رہا ہے میں ویسا آپ لوگوں کو سب کچھ دکھاتی ہوں کہ چلیں آپ لوگ بھی انجوئے کریں ہمارے ساتھ جہاں جہاں بھی ہمارے ہیں جا رہے ہیں یا گھر پر ہیں تو سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی تو جناب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ